اہلِ عرب میں دشتور تھا زمانہ جہلیت کہ جو قرمت والے مہینے تھے سفر کا مہینہ شروع ہوتا اب جناب یہ اپنے مظموم مقاصر کی دلت کتے پیدا کی کر دلتے اپنے مہینہ شروع ہوتا ہے دکا ہونے شروع ہوتا ہے کافنوں کی لوٹ مال کرو ہو جاتی اور ایک محورہ ایجاد پایا سفر ایمہ گھر خالی ہو گئے کہاں گئے بھی نوجوان کہاں گئے مرد گھر خالی ہو گئے قتل و قتال کے لئے گئے ہو گئے لوٹ مال کے لئے گئے ہو گئے ہیں اب ایک طرف تو گھر خالی ہونے کا جو محورہ تھا وہ یہاں سے شروع ہوا دوسری طرف ظاہر بات ایک کافلہ نکلا ہوا ہے تو ڈاکوں ملے یا دو قبائل آپس میں لڑ رہے ہیں تو قتل و قتال بھی ہوا اب ایک دوسرا کونسپ ہمارے دلتے ہونے آیا کہ سفر کا مہینہ تو بڑا نموس ملتا ہے اس میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں اس میں لوگ لیے جاتے ہیں اس میں نسکتے آ جاتے ہیں اس میں عورتوں بیوہ ہو جاتے ہیں اس میں لوگ مارے جاتے ہیں اس میں جنادے گھروں میں آتے ہیں لیکن جو اس کا اصل سبب تھا اور پسمندر تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ ٹین مہینے سے سٹاپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور گزار کر رہے ہوتے تھے اور جیسے ہی محرم ختم ہوتا اور سفر شروع ہوتا اور ان کی فساد اور بربادی کی قانی شروع ہو جاتی ان کے اپنے ہاتھوں کو شروع کی ہوئی تھی اس میں سفر کا کوئی خصور نہیں تھا یہ جو ہمارے پاک پہنے ہیں سفر کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں اس کا جو سبوت ہے وہ جو ہمیں عرب سے ملتا ہے زمانہ جائلیت سے ملتا ہے کہ سفر مقام تو وہاں تا شروع ہوتا تو وہی سر خونسپ آگے بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچا اور لوگوں نے اسی زمانے میں سفر کو منحوظ محنہ سمینات کر دیا دخواہ شریف کی ایک تبید حریصت پاک اس حریصت پاک میں بیدیارے کے لئے پر بچ شبونی کرنے سے منع کیا گیا ہے بچ شبونی کیا ہوتی آپ نکلے اور بلی آپ کو رفتوں مل گئی اور یہ کالی تھی جناب اور آپ نے سکتا رہے ہیں جناب کالی بلی مل گئی یہ تو جناب سفر میرا اچھا جائے اسلام میں بچ شبونی پکڑنا ناجائز بچ شبونی کی کوئی حیثیت نہیں ہاں نیت فال اچھے چیز ہے آپ گھر سے نکلے اور یہ صحیح ساتھ جائے آپ نام دبا آج تو کیا خشبو منظر آئیہم پہ آئی ہے ایک خشبو کا جھوکہ آئیہ ہے سادات اکرام سے ملاقات ہو گئی آپ گھر سے نکلے اور ایک آلم دین سے ملانات ہو گئی تو نیک فال تو آپ پکڑے لیتے ہیں نیک فال پکڑنا ایک اچھی بات ہے لیکن بچ شبونی جائز نہیں ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بچ شبونی پر بات پکتے ہوئے بہت ساری بچ شبونیوں کے مضمنت میں لے گئی اسی حدیث بات میں یہ الفاظ بھی ہیں لا سفرہ سفر کے مہینے میں کوئی نموست نہیں ہے سفر کا مہینہ کسی طور پر بھی ملوظ نہیں ہے ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ زمانہ جائلیت کی جو باتیں تھی وہ آکے بڑھتی رہی اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ لیکھتے ہیں شادی بیار سے احتراط کرتے ہیں ہمارے لوگ ہیں اتنا ملوظ سمجھتے سفر کے مہینے کو کہ سفر کے مہینے میں نکھا نہیں کرتے کوئی عادتا نہیں کر رہا ہے کوئی غور ایسی وجہ ہے بہت سارے لوگوں کو گرمی ہے سردی ہے ہارتی ملتے ہیں کوئی اور پرابلہ میں خیالتا ملتے ہوں گے وہ کرتے ہی نہیں ہیں کوئی غور وجہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر بچھگونی کے بجر سے نہیں کر رہا تو یہ ایک سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ کنا دست ہے نہ اسے ملتے ہوں گے ملتے ہوں گے اور بعض وقت تو ایسے ہیں کہ پہلے جو تیرا سارے تھے ہیں وہ تو بہت زیادہ ملتے ہوں گے کہ ہمارے لوگوں کو بہت زیادہ ملتے ہوں گے کوئی ملتے ہوں گے کسی دن کے اندر کوئی ملتے ہوں گے بتنا کہ اور مہینوں میں لوگ ملتے ہی آتے ہیں کہ اور مہینوں میں ساں نہیں پہنچتے ہیں جس کا جہاں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا بعض وقت تقدیر جو ہے وہ تدبیر کی وجہ سے ٹل جاتی ہے نیک جوا کے وجہ سے اچھے عمل کی وجہ سے کسی وقت بنا پتل جاتی ہے لیکن اچھے عمل کی تقدیر تدبیر پر غالب آیا جاتی ہے جو لکھا ہے وہ کرتے ہیں اس میں نے وہ ہر جس میں ملتے ہوں گا جائے اللہ بلعزت ہمیں بچے گونے سے محفظ سرمائے تباق مات سے محفظ سرمائے اور ظاہر و باہر اور شریعت متعلق کی روشن اور نوانی جو چیزیں ہیں اس پر ترقون عطا فرمائے اور شرع صدر عطا فرمائے اللہم آرین حقائق الاشیاء کما ہیا اللہم آرین الحق کا حق کا وردقنا اتباہو وارن الباطل باطلہ وردقنا اشتنابہو آمین اجازاتی آمین صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں